پی ٹی آئی کی عجب کرپشن کی غضب کہانی تین سالہ دور میں فرد شہزادی کے اساسوں میں حیرت انگیز اضافہ جیمن پی ٹی آئی کی فرن پرسن کے ظاہری اساسوں میں چار سو بیس فیصد غیر ظاہری اساسوں میں پندرہ ہزار تین سو فیصد اضافہ نون لی کی فراغوگی کی فوری واپسی کا متاربہ افغان حکومت تندو تیز بیانات نہ دے ہم نے غیر قانونی مقیم افراد کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا نگران وزیر اطلاعات بلوتستان جان اچکسوئی کی تنبی بولے ہر قسم کی دہشتگردی کو کچھ چلنا ہے افغان و بری حکومت کے دور میں دہشتگردی ساٹھ فیصد بڑھی چمن بورڈر سے روزانہ دس ہزار افراد جا رہے ہیں الیکشن کی تاریخ کا اعلان پیپس پارٹی کا عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کا فیصلہ بلاول بھٹو کے دورہ کی ای پی کو حتمی شکل پی پی چیئرمند سولہ سے بائیس نمبر تک دورہ کریں گے مقامی قیادت سے ملاقات جیالو کا لہو گرمائیں گے الیکشن سے پہلے عوامی رابطے بہتر کرنے کے لیے ایمکیم مطارق بارہ نومبر کو لانڈھی میں جلسہ خالد مقبول سوڈی کی سمیت دیگر احنمہ قطاب کریں گے اس تقام میں پاکستان فاتی کا ٹیکس سلہ میں پندال غلام سرور خان کی آئی پی پی میں شمولیت جانگیر تری نے کہا آپ پرانی باتیں بھولیں اور آگے کی طرف دیکھیں عوام کے لیے محنت کریں ورلڈ کپ کا اہم میچ سری لنکن تیم ایک سو اکھتہ رنز پر دھیر کیوی بالرز بولٹ کی تین وکٹیں فرگوہسن رویندرا اور مچل کے دو دشکار جرمن کانسل جنرل کا علامہ اقبال کو قراج عقیدت ویڈیو پیغام میں کہا ڈاکٹر اقبال عظیم شاعر ہیں ان کی شخصیت سے جرمن عوام متاثر ہیں جرمن بفت کا علامہ اقبال کی جائے پیدائش اقبال منزل کا دورہ پنجاب میں سموک کے زہریلے سائے جزوی لوگ ڈاؤن پروگرام میں تبدیل لاہور سمیت آٹھ ازلاب میں مارکیٹیں آج اور کل کھولنے کی اجازت ریسٹورنٹ سینم اور جم بھی کھولے ہیں شاپنگ مالز اور مارکیٹیں ہفتر اتوار کو بند رہیں گی میڈیکل سٹورز پیٹرل پمپ تندور بیکریوں اور ڈیری شاپس مستثنہ اسرائیل کی زمینی کاروائی میں شدت جنین کیمپر حملہ پانچ شہید غزہ کی گلیوں میں شدید لڑائی زمینی حملوں میں انتالی سے ہونی فوجی حلاق الشفاظ پتال کے قریب پھر بمباری اسرائیلی فورسز نے محمد براکا میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا غزہ جنگ میں طاقت کا وحشیانہ استعمال امریکی انتظامیہ میں درادیں سرکاری ملازمین کا اسرائیلی پالیسیز پر اختلاف یو اے سیڈ کے ہزاروں ملازمین کا احتجاج ختم فوری جنگ بندی کا مطالبہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے تاکہ کوئی خبر رہنا جائے